اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ انسٹاگرام پر کسی بھی لڑکی کو کیسے آسانی سے امپریس کر سکتے ہیں اور اس سے جتنی چاہے اتنی چیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو لائف دکھا رہا ہوں میری بہت ساری چیٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس لڑکی سے تو یہاں پر میں آپ کو شروع سے دکھوں گا ٹھیک ہے اور شروع سے سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کو چیٹنگ کرنی ہے جس سے کہ ہر لڑکی آپ کا ریپلائی دے ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو میسیج کرتے ہو تو بندی آپ کا میسیج سین بھی نہیں کرتی سین کر لیتی تھی اور ریپلائی نہیں دیتی تو یہاں پر یہ ہماری گلتی ہوتے کیونکہ ہمیں میسیج کرنے کا طریقہ نہیں آتا آج میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا اور ٹرک بھی بتاؤں گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر دیجی بیل آئیکن کو دبا کر رول پر پریس کر دیجئے تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیسن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو لے چلتا ہوں پہلے اس کی چیٹ میں ٹھیک ہے گائیس ایپ بھی ہو یا انسٹاگرام ہو کوئی بھی ہو جب بھی آپ کسی لڑکی کو میسیج کرتے نا تو وہاں پر ہائی ہیلو کا میسیج نہیں کرنا ہے کچھ الگ طریقے سے کرنا ہے اس طرح سے کہ وہ آپ کا ریپلائے دینے میں مجبور ہو جائے اس کو لگنا چاہیے کہ آپ اس کو پہلے سے ہی جانتے ہو اس طرح کا کوئی میسیج کرنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کو نہ ہائی کا میسیج بھیجھا نہ ہیلو کا میسیج کیا ٹھیک ہے میں نے یہاں پر اس کو سیڈ والا ایموجی سینڈ کیا تو اس نے میرا میسیج سین کر کے پوچھا مطلب کیا ہوا تو اس کو لگا سائد میں اس کو پہلے سے جانتا ہوں تو میں نے کہا ایک پروبلم ہو گئی یار تو اس نے کہا کیسی پروبلم میں نے کہا کہ مون خراب ہو گیا یار اور سیڈ والا ایموجی سینڈ کیا تو یہاں پر ابھی بھی اس کو لگ رہا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں جبکہ یہ ارنون بن دی ہے مجھے پتہ نہیں کہ کون ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کیا ہوا میں نے کہا یار میری آدداز چلی گئی ہے تم بتا سکتی ہو کہ میں کس کا بوئی فرینڈ ہوں اور یہ سیڈ والا ایموجی سینڈ کیا تو مطلب یہاں پر اس مطلب اس طرح سے میں نے اس کو کنفیوجن کے ساتھ اس کو میسیج کیا اور پھر فنی ٹائپ پر اس میسیج کو لے گیا تو یہاں پر یہ دیکھو یہ ہسنے لگی مطلب اس طرح سے آگے سامنے والی بندی کو یہ لگنا چاہے کہ بندہ انٹریسٹنگ ہے اگر آپ اس سے پوچھو گی نا ہائے ہیلو کیسے ہو کہا رہتے ہو تو یہ سب بورنگ میسیج ہو چکے ہیں سوسل میڈیا پر کیونکہ کافی پورا نہیں ہے کوئی یہی میسیج کرتا ہے لیکن آپ اس طرح سے ٹرائے کرو الگ طرح سے ٹھیک ہے آپ اس طرح کے میسیج کرو گی نا تو اس کو آپ کی باتوں میں مجھ آئے گا اور آپ سے جتنی چاہے نا اتنی باتیں آپ اس سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر اس نے دیکھ سکتے ہیں اسمائل والا ایموجی بھیجا اور اس نے مجھے میسیج کیا ہم کو کیا معلوم آپ کون ہو ہم تو یہ بھی نہیں جانتے تو میں نے کہا کسی نے مجھے بولا تھا تمہارے انسٹا پر سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی وہی تمہاری جی اپ ہوگی تو اس نے کہا تو ڈھونڈو جا کے اس کو جو تمہاری آئی ڈی پر سب سے خوبصورت ہو تو یہاں پر میں نے اس کو میسیج کیا کہ ڈھونڈ لیا سب کو دیکھا میں نے فرصت سے لیکن میری آئی ڈی پر تم سے خوبصورت کوئی نہیں ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے اس کے لڑکیوں کو نا تعریف سننا پسند ہوتا ہے اپنی چاہے آپ بھلے ہی ان کی جھوٹی تعریفیں کرو لیکن وہ تعریف سننا پسند کریں گی تو یہاں پر میں نے اس کو کہا کہ تم سب سے خوبصورت ہو تو اس نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی خوص ہوگی اپنے من میں یہ دیکھ سکتے ہیں پاگل ایسا کچھ نہیں ہے ہم خوبصورت نہیں ہیں تو اس نے کہا مظلوب یہ باہر کے جیسے ایسا بول رہی ہے لیکن اگر اس کو اچھی نہیں لگتینا میری بات یہاں تو میرا ریپلائی نہیں دیتی یا بلوک کر دیتی تو میں نے اس سے کہا ایسا تمہیں لگتا ہوگا لیکن آپ ہو تو اس نے کہا اچھا آپ تو ہمیں جانتے بھی نہیں نہ ہمیں دیکھا ہے پھر آپ کیسے بول سکتے ہو کہ ہم خوبصورت ہیں میں نے کہا کیونکہ تم خوبصورت نہیں ہوتی تو مجھے مجھ سے باتیں نہیں کرتی اور خوبصورت لڑکیوں میں گھرمن نہیں ہوتا جیسے آپ میں بالکل نہیں ہے یہاں پر دیکھ سکتے گا اس میں نے اس کو اس طرح سے مطلب میسیج کیا مطلب اس طرح سے اس کی بات کا جواب دیا اگر اس میں گھمن ہوگا بھی نا تو یہ مطلب مجھ سے دکھائے گی نہیں میرے سامنے گھمن کیونکہ میں نے اس کی اس طرح سے تعریف کر دی اب یہ میرے سامنے اس میں گھمن ہوتے ہوئے بھی گھمن نہیں دکھائے گی تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ گھمن کس بات کا کرنا ہے سب یہی رہ جانا ہے گھمن نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا میں نے پھر اس کی تعریف کی دیکھو آپ کی سوچ بھی کتنی اچھی ہے ورنہ سوسل میڈیا پر لڑکیاں سیدھے مو باتیں بھی نہیں کرتی اتنا گھمنڈ میں رہتی ہیں تو اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے یار گھمنڈ نہیں کرتی بس لڑکے پریسان کرتے ہیں اس لئے رپلائے نہیں دیتی میں نے کہا لیکن ہر لڑکا ایک جیسا نہیں ہوتا آپ نے میرا رپلائے دیا مجھے اچھا لگا اگر آپ رپلائے نہیں دیتی تو میں آپ کو دوبارہ میسیج نہیں کرتا کیونکہ باتیں دل سے ہوتی ہیں جبرجستی نہیں تو یہاں پر اس طرح کہ آپ کو باتیں کرنی ہے اور یہاں پر کہا یس بٹ ایسا ہر کوئی نہیں سوچتا میں نے کہا لیکن میں سوچتا ہوں کیونکہ لڑکیوں کی بہت ساری پروپلمز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ باتیں نہیں کر پاتی ہیں جیسے کی وہ لڑکوں کی طرح سب کے سامنے باتیں نہیں کر سکتی اور ہم ان کو میسیج کر کے پریسان کریں گے تو وہ پروپلم میں آ سکتی ہیں تو اس نے کہا ہاں جی بلکل آپ باتیں اچھی کرتے ہو تو میں نے کہا میں تو میں تو سچ بولتا ہوں اچھی اپنے آپ لگ جاتی ہے تو یہاں پر میں نے اسمائل والا ایموجز کے سامنے سینڈ کر دیا اور اس نے کہا ویری فنی تو اس کو مطلب ہسی آئی ہوگی میری بات پر اس نے کہا ویری فنی میں نے کہا پھر آپ کو نا اتنی باتیں کرنے کے بعد آپ کو پوچھ لینا ہے کہ کہاں سے ہو کیا کرنا ہے آپ پھر کچھ بھی باتیں کر سکتے ہو اب شروع میں ہی آپ پوچھو گے کہ آپ کہاں سے ہو کیا کرتے ہو تو اس کو بورنگ بندہ لگے گا اب اتنی مطلب اس کا انٹرٹین کرنے کے بعد اب جب اس کو لگنے لگا کہ میں انٹریسٹنگ بندہ ہوں تو اس نے اس سے اب میں پوچھوں گا میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے ہو یہ تو بتایا ہی نہیں آپ نے تو اس نے کہا آپ نے پوچھا ہی نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا اچھا اب بتا دو کہاں سے ہو تو اس نے کہا لکھنا ہوں اور آپ میں نے کہا میں دیلی سے ہوں تو اس نے کہا اوہ کیا کرتے ہو آپ تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے اتنی ہماری چیٹنگ ہوئی تھی پھر میں مطلب مجھے کام آ گیا تھا کچھ تو میں اوفلائن چلا گیا تھا پھر بعد میں میں نے سکرین ریکورڈ کر دیا اس کا چیٹ کا آپ کو بتانے کے لیے آپ کو کس طرح سے چیٹنگ کرنی ہے تو اس طرح سے آپ چیٹنگ کرو گے نا انٹرٹین کے ساتھ تو آپ کا ہر بند دی ریپلائے دے گی لیکن اگر آپ اس کو پکاؤ گے نا کہ آپ کہاں سے ہو کیا کرتے ہو آپ کا بھوئے فرینڈ ہے آپ کی ایج کتنی ہے تو ان سب سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا ریپلائے بھی نہیں ملے گا اور آپ بلوک بھی ہو جائیں گے تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کمنٹ کریں چینل پر نئے ہے تو سسکرائب جرور کریں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں